بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی تعداد میں جانور موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے بوپاریوں سے کہ آیا اب تک ان کے جانور کیوں نہیں بھکے اور گانکوں سے ہم بات کریں گے کہ آج بھی وہ یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے ابھی تک خریداری کیوں نہیں کی اب یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بوپاری موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو عید مبارک خیر مبارک آپ کو اچھا یہ جو آپ کے جانور ہیں بکرہ جو ہیں یہ بھی تک آپ کے کیوں نہیں بھکے بس اس دفعہ یہ ہے کہ ہمیں جو خریداری ہوئی ہے نا وہ بیس ہزار پندر ہزار فی نگ کے سافت سے مہنگی خریدی گئی ہے تو ہر نگ آپ کو پتہ ہے پندرہ بیس ہزاروں در سے مہنگا آ رہا ہے یہاں پہ بھی مہنگا سیل ہوگا تو پھر کسٹمر کو پریشانی ہو رہی ہے اس سال ریٹ کا کیا یہ نہیں ہے کافی حد تک مہنگے ہیں یہ جانور جی جی کافی مہنگے ہیں کتنے سے کتنے تک یہ مہنگیوں میں ہیں یہ پچاس ہزار والا ستر کا ہو گیا ہے ستر والا نوے کا ہو گیا ہے آپ سمجھ لیں تو خریدار والے ابھی بھی موجود نہیں ہیں یہاں پہ خریدار خرید بھی چکے ہیں کچھ لوگ جو ہیں ان کی جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں آپ کتنے سیل کر چکے ہیں آپ کتنے یہاں پہ بیچ چکے ہیں پندرہ بیس بیچ چکے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو عیدالعظام مبارک سر مبارک آپ کو بھی مبارک مہربانی ایشار سر آپ بتائیں گا کہ آج ہی آپ خریداری کرنے آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس لئے آئے ہیں کہ پہلے دو تین دن آئے ہیں جو جو قیمتیں ہیں وہ تو اسمانوں پر ہیں جو ساٹھ ہزار کا جنوار تھا وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ رپے مانگتے ہیں پونے دو لاکھ مانگتے ہیں ہم نے کہا چلو ساٹھ کے لیے پیچھلے سال لیے تو اس دفعہ ستر کا ہو گیا یا پچھتر کا ہو گیا لیکن یہ ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس سے کم بات نہیں کرتے پیچھلے سال جو قیمت ہی تھی وہ آئے اس بار کتنی یعنی ان قیمتوں میں اضافہ ہوئے ہیں ہم پچاس سے ساٹھ ہزار پہ بڑا جنوار اور پچیس تیس ہزار پہ چھوٹا جنوار میں گئے ہوئے ہیں اب تک آپ نے خریداری میں کیوں اتنی دیر ہماری رینج بھی یہی تھی قریباً ستر پچھتر لیکن اس دفعہ یہ ڈیڑھ لاکھ رپے ایک لاکھ چالیس مانگتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں تو آپ کو امید ہے کہ آج آپ یہاں سے جانو لے کے جائیں گے اسی آس پر آئے ہیں بچے بھی ساتھ ہیں شاید مربانی ہو جائے اللہ تعالی کی طرف سے بھائی چھلے اللہ کرے مل جائے تھانکیسو مچ اسلام علیکم سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو عیدو العظام مبارک آپ بتائیے گا کہ آیا آپ عید کے پہلے دین ہی جانو لینے آئیں اب تک کیوں آپ نے جانو لینے خریدہ نہیں ہے قیمتوں کی وجہ سے اس دفعہ قیمتیں کچھ زیادہ بڑی ہوئی ہیں ہم اس لئے پہلے دن آئے ہیں چلے اب دیکھتے ہیں کیا پتہ کچھ رہا ہے تو جائے آپ کی رینج سے جو آپ کی رینج تھی اس کے حساب سے کافی حد تک مہنگی ہوئے ہیں جی رینج سے تو کافی حد تک مہنگی ہے کتنا مہنگ ہوئے ہیں تقریباً ڈبل ہی ہوا ہے دیکھا جائے تو پچھلے جال جو قیمت ہی تھی اس سال وہ آپ بلکل بھی نہیں ہے پچھلے سال تو اٹھارہ بیس میں مل گیا تھا بکرے کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ تو یہ تیس پینتیس بتا رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں ابھی کیا لگتا بھی آپ یہاں سے جانو لینے خرید کے جائیں گی پڑے گا بچے جو جد کر رہے ہیں چلیں کبھی ہے ناظرین بڑے جانور کے بھوپاری بھی یہاں پہ مجود ہیں ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کر دے کے آیا اب تک ان کے جانور کیوں نہیں بھکے اسلام علیکم والیکم اسلام میری طرف سے پہلے آپ کو ایدل ازام مبارک خیر مبارک آپ اچھا یہ جانور آپ کے جو یہاں پہ مجود ہیں یہ ابھی تک کیوں نہیں بھکے بچ بھک رہے ہیں خریدار آ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت مہنگے ہیں پھر ہر آدمی تو نہیں پہنچ سکتا سانہ تاجر لوگ آئیں گے اور شہری لوگ آئیں گے جو ہی ایدھر پہنچے پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ بھک جائیں گے یہ کون سی نسل کے آپ کے پاس یہ دومیل ہے یہ دومیل ہے وہ ملتان کے ہے اور یہ بھی دومیل ہے تو ابھی تک خریدار آپ سے لینے نہیں آئے اس کی کیا وجہ نہیں آرہی ہے بس ریٹ پورا نہیں دے رہے تو آپ نے کیا ان کی قیمتیں لگائیں یہ جو ہے دو بیسک وہ دو اسک ہے اور یہ جو ہے اٹھائی لاکھ کا ہے اور یہ دو لاکھ دس ہزار کا ہے ابھی بھی اید کے پہلے دن جو ہے گاک یہاں پہ موجود ہیں تو آپ کو کیا لگتے کہ آپ کے یہ جو جانور ہیں یہ بھک جائیں گے جی انشاءاللہ بھک جائیں گے اور اگر نہیں بھکے تو پھر واپس لے جائیں گے آپ انہی جانور کو پھر واپس لے جائیں گے یہ واپس لے جائیں گے ملتان اسلام علیکم وعالیکم السلام سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو ایدوالعظام مبارک آپ کو بھی مبارک اچھا یہ بتائیں منڈی کے یہ بہت ہی خوبصورت جانور ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں خرید ہو یہ گاک پیسے نہیں بھار رہے تقریباً بیس پچیس ہم بیچ چکے ہیں باقی انشاءاللہ خیر کر گئے ایک دو دن تک تو آپ نے ان کی قیمتیں کیا لگائیں گے مختلف ریٹ ہے پانچ لاکھ دس لاکھ تک بھی ہیں تو کتنے اب تک آپ نے سیل کر چکے ہیں تقریباً پندرہ بیس پچیس تک کر چکے ہیں اور یہ کون کون سی نرسل کے ہیں یہ سارے فتح جنگی ہیں اچھا کہاں سے ویسے آپ لاتے ہیں ان کو ہم ان کو فتح جنگ سے لاتے ہیں خطہ پٹھوار اور ان کی قیمتیں پچھلے سال جو تھی وہ اس سال کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں جی جی تقریباً زیادہ ہی ہیں کیونکہ پچھلے مرتبہ بیمال ہم نے تقریباً پانچ لاکھ چھ لاکھ کبھی جنور بیچا یہاں اور انشاءاللہ اس بار بھی ہم بیچ کے جائیں گے کل بھی ہم نے کافی سارے بیچے ہیں بیس پچیس بگ گئے تقریباً اب یہ رہ گئے تھوڑے سے انشاءاللہ دو دن ہیں عید کو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ سارے ختم ہو رہے ہیں عید کے پہلے دن آج بھی ان کے گھاک موجود ہیں یہاں پہ بس آتے ہیں گے ریٹ لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بس زیادہ چسکے والے بھی ہیں لیکن لینے والے بھی ہیں آ رہے ہیں لوگ لے کے جا رہے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو عید العظام مبارک حیر مبارک اچھا آپ یہاں پہ کیا جانور لینے آئی ہیں بلکل جانور لینے کے لیے آئی ہیں مگر بہت زیادہ بہت ہی زیادہ ہے پچھلے سال کافی رینج کم تھی ابھی ہم لوگ آئے ہیں دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں ملا نہیں ہے جانور بہت مہنگی ہے جانور تو دیکھیں کچھ کہا نہیں سکتے آگے سستے ہوتے ہیں یا نہیں تو ایچ سے پہلے آپ نے کیوں نہیں خریداری کی بس اس ٹائم نہیں تھا ابھی موڑ بنائے بچوں کا بھی اور ہمارا بھی سب کا دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے بھی تک تو میں کوئی جانور نہیں ملا تو امید ہے کہ آج آپ کو جانور مل جائے گا پوری امید ہے بچے آئے ہیں کہ لے کے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو جو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ بات کریں گے مشکلات یہی ہے کہ ریٹ میں کچھ فرق نہیں آ رہا بہت ریٹ بڑے ہوں میں ہیں پہلے سال جب جانور تھے اسی نوے میں وہ ابھی دو لاکھ ڈائی لاکھ بتا رہے ہیں کچھ رینج نہیں سمجھ آ رہی دیکھیں ابھی کیا کرتے ہیں پچھلے سال میں جو ریٹ بڑے تھے وہ اس سال میں بھی کچھ زیادہ ہوئے ہیں بہت زیادہ ہوئے ہیں پچھلے سال کی نسبت آج جو اس سال بہت بڑے ہیں ریٹ تقریباً دو لاکھ تین لاکھ جو پچھلے سال میں لاکھ کا جانور تھا جی ناظرین آپ نے دیکھا آج کا ہمارا پروگرام ایک طرف بوپاری تو پریشان نظر آ رہے ہیں دوسری طرف خریدار قیمتوں کو لے کے پریشان ہے پھر وقت کے لیے ناظرین مجھے دیجئے اجازت ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ مجھے دیجئے